من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و ایسر لی امری و احلو لقدہ تم مل لسانی افقہ و قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین غیر سے یہ افعال الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں لیکن اس کا حضر یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب آگے خیر سے یہ افعال آپ کے آئیں گے نہیں یہ اب آخر تک رہیں گے لیکن الحمدللہ ان سے ہماری واقعیت اب ہو گئی ہے اب جب بھی یہ آئیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے لیکن نیا ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے غیر صحیح افعال کے حوالے سے ایک بات نزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک سوال آیا تھا کہ بعض مادے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک سے زائد غروف علت استعمال ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات سامنے رکھ کر تو ہم انشاءاللہ اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے سوال یہ تھا کہ بعض مادوں میں ایک سے زائد غروف علت استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ سوال جو ہے خاص موتل افعال جو ہے ہم کے بارے میں ہے اور ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکلیر ہو جائے گی مثلا واو قاف اور یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین حروف پر مشتمل مادہ اس میں دو حروف علت استعمال ہوئے ہیں واو بھی استعمال ہوا ہے اور یا بھی استعمال ہوا اسی طرح ایک مادہ اور را واو یا دو حروف علت اکٹھے ہوئے استعمال ہوئے اور وہ دونوں حروف علت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ پہلی بات اب نوٹ کریں کہ جب بھی کسی غیر صحیح فیل میں دو حروف علت آ جائیں گے جب بھی کسی فیل میں یعنی غیر صحیح فیل میں دو حروف علت آ جائیں گے تو وہ غیر صحیح فیل آپ کا گرامر کے استعلاح میں لفیف کہلائے گا لفیف یہ بھی لفیف ہے اور یہ بھی لفیف ہے لیکن آپ دیکھیں کہ دونوں لفیف جو ہیں ان میں حروف علت کی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہے مختلف کسی دوار سے ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان دونوں حروف علت کے درمیان میں فاصل ہے ایک تیسرہ حرف آ گیا اور اس ایکزمپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں حروف علت ساتھ ساتھ ہیں تو ایسے باتیں جن میں حروف علت کے درمیان میں حرف آ جائے فرق آ جائے اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں مفروق فرق سے اور جس مادے میں آپ کے حروف علت ساتھ ساتھ آ جائے تو اس لفیف کو لفیف مکرون کہا جاتا ہے کرن سے کرین ساتھی تو لفیف پہلی بات یہ ہے کہ لفیف ایسا خیسی فیل ہے جس میں دو حروف علت آ جائے پھر لفیف کی دو اقسام آ گیا گئی لفیف مفروق اور لفیف مکرون مفروق وہ ہوگا جس میں دونوں حروف علت کے درمیان حرف آ جائے یعنی فرق آ جائے اور مکرون دونوں ساتھ ساتھ اب ذرا غور کریں کہ یہ لفیف مفروق اور لفیف مکرون کوئی نئی جیزیں نہیں ہیں آپ کے لئے اس لئے کہ ہم پڑ چکے ہیں موطل کے حوالے سے کہ آپ کا اگر فا کلمہ حرف علت فا کلمہ حرف علت تو تو اسے کیا کہتے ہیں مثال ایسی ہے نا اور اگر آپ کا لام کلمہ حرف علت تو وہ کیا کہلاتا ہے ناکس تو آپ کا لفیف مفروق دراصل مثال پلس ناکس کا تجمع مثال پلس ناکس is equal to لفیف مفروق اسی طرح اس پہ خور کریں ماتے پہ آپ کا این کلمہ کی جگہ پہ حرف علت آ رہا ہے تو این کلمہ کی جگہ پہ حرف علت آ جائے تو اسے کیا بولتے ہیں اجوہ اور لام کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ابھی آپ نے بتا ہے ناکس تو لفیف مکرون جو ہے یہ اجوہ پلس ناکس کا مجمع تو آپ نے مثال بھی پڑھ لیا اجوہ بھی پڑھ لیا ناکس بھی پڑھ لیا تو مجھے بتائیں کوئی نئی چیز ہے کوئی نئی چیز جانے پہ جانے اب صرف ایک پوائنٹ جو لفیف کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنے وہ یہ ہے کہ جب بھی لفیف مفروق آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں آپ نے مثال اور ناکس دونوں کے قوائد لاغو کرنے لفیف مفروق میں مثال اور ناکس دونوں کے قوائد لاغو کرنے اور لفیف مکرون جب آپ کے سامنے آئے گا تو لفیف مکرون میں آپ نے اجوہ کے قوائد کو اپلائی نہیں کرنا اجوہ کے قوائد اپلائی نہیں کرنے صرف ناکس کے قوائد جو ہیں وہ لاغو کرنے یا وہ اپلائی کرنے یہ جو ہے پوائنٹ ہے اب یہ جو مادے لکھے ہیں ان سے میں آپ کو پہلا پہلا سیکھا ماذی اور مزارے کے بنا دوں اور یہ بات انشاءاللہ کنفرم بھی ہو جائے گی اور یہ استعمال ہوا ہے باب زورہ بھائی حضریبو سے واؤ آف یا جی نارمل مازی مزارے وقایہ یو کی زورہ بھائی یز ریبو زورہ بھائی یز ریبو اچھا آپ دیکھیں مثال میں اسی بہانے ہمارے وہ قوائد بھی ایک مرتبہ دورائے جائیں گے مثال میں آپ کو پتہ ہے چینجز کہاں پر ہوتی ہیں مزارے معروف مزارے معروف کی گردان میں چینجز ہوتی ہیں اور تین ابواب میں چینجز ہوتی ہوتی تو ماضی میں مثال کا قائدہ اپلائی نہیں ہوگا اب ساتھ ہی ناکس بھی ہے تو ناکس کا قائدہ اپلائی ہوگا یعنی ہم نے اگر مثال کا قائدہ اپلائی ہوتا تو ہم ضرور اپلائی کرتے لیکن مثال میں آپ کو پتہ ہے ماضی میں مثال کا کوئی قائدہ ہی نہیں ہے تو ناکس کا قائدہ آپ نے پڑھا ہوگا ہے کہ حرف علت کو علف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اگر واؤ نہ ہو یا ہو تو علف مقصورہ کے طور پر لکھتے ہیں تو اسے کیا لکھ دیں گے وقا یہ آپ کھ بن گیا وقا اب پوری گردان نہیں میں کرو ہوں گا رول سارے وہی ہے ناکس کے جو کل ہی ناکس ہم نے ختم کیا اس کے حوالے سے آپ گردان پر 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 سکتے ہیں یو کی یو اب دیکھیں مثال پہلے مثال کے اپلائی کریں مثال تین اپلائی ہوتے ہیں کون کون سے باب حضف حسیب یاسیب زارب یذریب فتح یفتح تو یہ باب زارب یذریب سے ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر قائدہ اپلائی ہوگا اور مزار معروف کی گردان سے والڈ راب ہو جاتا ہے یہی پڑھا تھا نا وہ والڈ راب کیا ساتھ پھر ناکس کا قائدہ آپ دیکھیں ناکس کا قائدہ کیا ہے کہ یہاں پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یہاں ساکن ہو جاتی ہے تو وہ قائدہ بھی اپلائی کریں تو یہ بن گیا یکی وقا یکی کلیر ہوگیا وقا یکی کے معنی ہوتے ہیں بچانا اس نے بچایا وقا اس نے ان کو بچایا وقا ہم اللہ نے ان کو بچایا وقا ہم اللہ وقا ہم اللہ سوئے داہر میں بڑے پیارے فعظ ہیں فوقا ہم اللہ شر رازالک اليوم فس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے تو وقا یکی اب آئے راو یا مادہ اور یہ بھی باب ذراو سے استعمال ہو ہے جی ناربل ماضی مزارے بنائے جلدی سے روایہ یر وی یو زر با ی اج مف کا کوئی قائدہ اپلائی نہیں کیونکہ دیکھیں اج مف کی قائدہ گنجائش تھی یہاں پر حرف لط پر حرکت ہے کیا پڑھا تھا اج مف میں کہ پہلے جو ماضی کے پانس ہی گیا اس میں حرف لط کو لط چینج کر دیا جاتا ہے یہ قائدہ پڑھا کسی باف سے بھی ہو آپ ایسا کرتے لیکن عجموف کا قائدہ اپلائی نہیں ہوگا نا کس کا قائدہ اپلائی ہوگا نا کس کا قائدہ کیا ہے حرف متحرک حرکت پیچھے زبر علیو کی صورت میں واو ہوتا تو علیو مقصورہ کی صورت میں روا 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 مزارے پہ آج عجموف کا قائدہ کی بنجائش نکلتی ہے حرف متحرک ہے پیچھے ساکن ہے اس نے حرکت پیچھے دینی تھی اور اس حرکت کی موافق حرف میں چینج ہونا تھا لیکن عجموف قائدہ لگ نہیں صرف نا کس کا قائدہ اپلائی ہوگا اور نا کس قائدہ بھی روایت کیا جی رواہ اس نے اس کو روایت کیا رواہ ہو اور یہ کل میں آپ کو بتایا کہ اگر ضمیر آلیف مقصورہ کے بعد تو مقصورہ کو بھی علیف کی صورت میں لکھا جاتا ہے رواہ ہو اس نے اس کو روایت کیا رواہ مسلم اکثر حدیث کے آخر میں آپ سنتے ہیں کہ رواہ مسلم رواہ ابو داود رواہ ترمیزی یعنی اس کو امام مسلم نے روایت کیا اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا اس کو امام ابو داود نے روایت کیا تو یہ رواہ یربی اس طریقے سے بن جاتا ہے کلر ہوگا جی تو یہ تھا لفیف مفروق لفیف مکرون جو کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں لفیف مفروق مثال اور ناکس کا مجبوع ہے اور لفیف مکرون اجواف اور ناکس کا مجبوع ہے بس جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفیف مفروق میں مثال اور ناکس دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے جبکہ ناکس مکرون میں صرف ناکس کے قواعد اپلائی ہوں گے اجواف کا قائدہ اپلائی نہیں 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 جی الحمدللہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غیر سے افعال کا ایک تقریبا تقریبا احاطہ جو ہے وہ سلاسی مجرد اب آپ کے حوالے سے کر لی گئے الحمدللہ جی سلاسی مجرد کے چھے اب آپ پڑے کون کون سے اب آپ ہے زہر میں تازہ کر لیں فاتح یفتہ زورب یذرب ناصر ینصر سم اشم حس یح سب اور کروما یکروم یہ آپ کے تھے سلاسی مجرد کے چھے اب اور سلاسی ہم نے کیوں کہا تھا میں نے بتایا تھا تین حروف پر مجتمل مادہ اور تبی زبان میں 99 فیصد افعال ہوتے ہیں جن کا تین حروف پر مجتمل مادہ ہوتا اور مجرد انہیں اس لئے کہا تھا کہ ان کے ماضی کے پہلے سیہے میں وہ مادے کے تین حروف آپ کو ملیں گے ایسی ہے نا فتح کوئی تین حروف ہے فتح نصر چھے عباب الحمدللہ ہمارے سلاسی مجرد کے مکمل ہو گئے اور ہم نے ابھی تک غیر سی افعال کو بھی انہی عباب کے حوالے سے دیکھا آج سے ہم کچھ مزید عباب شروع کریں گے آج سے ہم کچھ مزید عباب یعنی یہ چھے عباب تو آپ نے پڑھ لیا عباب کیا ہے عباب مزارے کمبینیشن آپ کو باب کا نام سنتے ہی پہلا پہلا مزی اور مزارے کا سیخہ آنا چاہئے اس کے بعد آپ نے گردانے بڑی آسانی سے کر لینی ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی آج میں نے مزید لیکن یہ جو مزید ہیں ان کا نام یہ ہے عباب مزید فی اور یہ مزید فی یہ سلاسی کے ہی ہے سلاسی کیا مطلب دنانوے شعر یا نانوے فیضہ دفع جن کا مادہ تین حروف مستقل تو یہ مزید تو میں نام کے لئے آسانی کے لئے کہا مزید ہم عباب پڑھیں گے لیکن اصل میں انہیں مزید کیوں کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ اب جو ہم عباب شروع کر رہے ہیں گرامر کتابوں میں عام طور پہ آپ کو یہ دس عباب ملتے ہیں کسی نے بارہ بھی لکھ دی ہیں لیکن ہم نے آٹھ ہی پڑھ لیں اس لئے کہ قرآن مجید ہمارا سکوپ ہے اور قرآن مجید میں جو عباب استعمال ہوئے کسرس سے وہ آٹھ ہی ہیں اور اگر وقت نے محل دی تو میں وہ جو دو عباب ہیں جو کہیں کہیں استعمال ہوئے ہیں بہرحال قرآن مجید میں ان کی طرف بھی میں اشارہ انشاءاللہ طلعہ کر دوں گا تو آج سے ہمارے سلاسی مزید فی عباب شروع ہو ہے اب سمجھ لیں کہ انہیں مزید فی عباب کیوں کہتے ہیں انہیں مزید فی عباب اس لئے کہتے ہیں اس کے مقابلے میں دیکھیں کیا تھا سلاسی مجرد اور مجرد میں نے کہا تھا کہ ماضی کے پہلے سیخے میں صرف مادے کے تین حروف ہو اس لئے مجرد ہے یہ بھی سلاسی ہیں مادہ تین ہی ہے حروف پہ مستمد لیکن ماضی کے پہلے سیخے میں مادے کے حروف کے ساتھ کچھ زائد حروف آپ کو ملیں گے اس لئے انہیں مزید فی عباب کی ملے سلاسی مجرد سلاسی مزید فی دو لوگ کے ساتھ سلاسی لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو مادہ ہے اصل میں وہ تین حروف پر بھی مجرد میں کیا ہوگا جو ماضی کا پہلا سیخہ ہوگا اس میں آپ کو وہی مادے کے تین حروف ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا جو مزید فی اب ہوں گے کلر ہوگیا اب دیکھیں میں نے نون کہا تو آپ نے کہا یہ سلاسی مجرد کا باب ہے اور نون سے مراد ہے نصرہ ین سورو اور نصرہ سے گردان کر دی ین سورو سے گردان کر دی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں آپ کو مزید فی اف شروع کر رہا ہوں تو پہلا باب پہلا باب مزید فی کا میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ ہے باب اف آل چھے مجرد کے جواب تھے وہ ایک ایک حرف ان کا نام ہم نے رکھا ہوتا نون فا سین کاف ہا غاد لیکن یہ جو مزید فی اف ان کے پورے پورے نام ہیں ان کے پورے پورے نام ہیں تو بزید فی اب میں پہلا باب ہے ہمارا اف آل باب اف آل نون سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ناصرہ ینصرہ ٹھیک تو باب اف اف آل نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو آنا چاہیے وہ میں لکھا ہوں یعنی افعال آپ نے سنا مادہ دیا ہوا آپ کو اور مادے کے آگے بریکن میں لکھاؤ افعال تو آپ کے ذہن میں ماضی اور مزارے کا پہلا بیلا سیغہ آنا چاہیے اب وہ پہلا بیلا سیغہ کیا ہے وہ ہے ماضی ہے اف اللہ اف اللہ اب دیکھیں ذرا غور کریں ماضی ہے اف اللہ فا این لام تو مادے کے تین حروف ہوگے نا یہ ایک حمزہ زائد ہے کے نہیں اس اعتبار سے ان افعال کو مزید فی افعال کہا جاتا ہے کہ تین تو مادے کے حروف ہوں گے اور کوئی نہ کوئی ہر ساتھ زائد ہوگا تو باب افعال میں مادے کے حروف کے حروف ہیں وہ بھی آپ نے یعنی ہر باب جو بھی پڑھیں گے اس میں آپ نے زائد حروف نوٹ کرنے ہیں کہ اس باب میں کون کون سے حروف جو وہ زائد ہیں تو باب فال میں ایک حمزہ زائد افعلا اب اگر آپ سے میں کہوں جی افعلا یہ پہلا سیکھ ہے ماضی کا تو ماضی کا پہلا سیکھ دیتے ہی آپ اس کی گردان بنا سکتے دیکھیں افعلا افعلا افعلو افعلت افعلتا افعلنا افعلتا افعلتما افعلتم افعلتی افعلتما افعلتنا افعلتو افعلنا گردان الحمدللہ آپ کی ایسی فقی ہو گئی ہیں کہ اب آپ گردان میں خود کفیل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یعنی اب آپ اپنے باب بھی بنا سکتے ہیں اس قابل ہو گئے ہیں تو افعلا یہ ماضی کا سیکھا پہلا دے دی آپ باب فال سے اور باب فال سے جو مزارے کا سیکھا بنتا ہے وہ بنتا یفعلو یفعلو اب یفعلو آپ نے سنا مزارے کا پہلا لاؤس تو باقی گردان مشکل ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو لفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا تفعلینا تو افعلا یفعلو افعالا لینے یہ باب فال کا ماضی مزاری ہے ان اباب کے نام ہمیں مدد دیں گے جب مادے استعمال کریں گے تو جو فیل بنے گا اس کے معنی بتانے سلاسی مجرد کا میں آگے مستر لکھا کرتا تھا وہ مصدر میں نے آپ بتایا تھا کہ سلاسی مجرد کے جو مسادر ہیں ان کا کوئی پیٹ وزن نہیں ہے بتائے گی آپ کو کہ اس کا مصدر کیا ہے لیکن مزید فی اباب میں ایک فائدہ بڑھا یہ ہے کہ ان اباب کے نام جو ہیں وہ ان کے مسادر بھی ہیں ٹھیک تو مصدر جو بن گیا وہ آپ کا بن گیا افالا یو فیلو اف آ لن لیں جی اگر بات سمجھ میں آگیا تو کچھ مادے کریں لیں جی مادے کرتے مادے میرے پاس لون زا اور لام تین روپ پر مستمع مادہ کرنا کہ آپ نے فا این لام کی جگہ پر مادہ پھینک ایسی ہے نا جی ذرا دیکھے کیا بن گیا جی انزلا فا این لام کی جگہ مادہ آئے گا ینزلو انزلا ینزلو انزالن انزال کیا مانا ہوتے ہیں نازل کرنا تو ان اباب کے جو مسادر ہیں وہ آپ کو مانا بھی بتانے مدد کریں انشاء اللہ انزلا ینزلو انزالن نازل کرنا انزلا سے کردان انزلا انزلا انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتما انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا ینزلو ینزلو تنزلو 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 نا 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 تنزلینا تنزلانی تنزلنا انزلو ننزلو نازل کرنا ہاں جی جملے کر لیں اب پھر واپس دیکھیں ہم آسان کام کی طرف آگئے اس نے نازل کیا کیا ربی ہوگی انزلہ ہم نے نازل کیا انزلنا ہم نے قرآن کو نازل کیا انزلن القرآن قرآن کی جگہ ضمیر استعمال کریں کون سی استعمال کریں گے قرآن مذکر ہے نا تو انزلنا ہوں ہم نے اس کو نازل کیا انزلنا ہوں فی لیلہ تل قدر ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی راکھ میں کیا کرتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں باہر لے آتے ہیں فائل کون ہے نحنو فائل نحنو جب بھی سیکھا نمبر ایک یا چار کے علاوہ کوئی سیکھا تو فائل اس کے اندر ہے انزلنا نا نحنو نکالیں باہر نحنو انزلنا ہوں فی لیلہ تل قدر زور پیدا ہو گیا اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں انہا بھی لگاتے ہیں صاحب ہاں جی انہا پلس نحنو is equal to انہا انہا انزلنا ہوں فی لیلہ تل قدر تو یہ پیٹرن دیکھیں پھر ہم اسی پہ آگئے ہیں جبلہ فیلیہ جبلہ فیلیہ سے اس میں ہمیں کنورٹ کرنا اس میں زور پیدا کرنا مقتدہ خبر فائل فائل مفعول ساری باتیں پھر وہی آگئی ہیں بیج میں ہمیں غیر سے یہ فائل کی ضرور کرنا پڑا تھا اور پتہ نہیں وہ غیر سے ہی فائل شروع کرنا صحیح تھا یا غیر صحیح تھا میرا خیال ہے صحیح تھا کیونکہ اس کے بغیر آپ قرآن مجید کے الفاظ نہیں سمسے نہیں جی اس طرح آپ ماضی اور مزارے کی ڈائز بنا کے رکھیں اور جو خالی جگہ ہے ان میں مادی سے تکتے رہے آپ کا کام اسام میں اس میں بار بار لکھ کے مٹھاؤں گا نہیں وہاں آپ کے لئے میں چھوڑوں گا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مادہ جی خاراجیم یہ کیا بنے گا اخراج کے معنی پتہ ہے خارج کرنا نکالنا یہ جو مزید فیہ باب ہے دہر میں لکھئے گا ہر باب کی چاہے وہ سلاسی مجرد ہو چاہے سلاسی مزید فیہ باب ہو ہر باب کی خصوصیات ہوتی ہیں ہر باب کی خاصیتیں ہوتی ہیں اور خاصیت ابباب کے نام سے بقاعدہ کتابیں ملیں گی آپ کہ اس باب کی یہ خاصیت ہے یعنی اس باب سے یہ یہ مادے استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ یہ مانا والے افعال استعمال ہوتے ہیں اتنی محنت کی گئی ہے دیکھیں لیکن وہ شوق ہے آپ کا پھر بھی آپ کو رجوع کرنا ہی پڑتا ہے دیکھنے کی طرف یا یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے بہرحال ان ابباب کی سلاسی مجرد ابباب کی خصوصیات میں تو میں نے بلکل بات نہیں کی وہ خام خیم پریشان کرنے والی بات ہے آپ کو وہ اتنی خصوصیات ہوتی ہیں کہ انسان انہی میں علج جاتا ہے مزید فیہ باب کی بھی خصوصیات آپ کسی بھی دیکھنے کی کو کھول لیں دیکھنے کے شروع میں آپ کو خصوصیات ملیں گی ابباب کی باب افعال کی آٹھ دس بارہ خصوصیات مل جائیں گی اب کو کہ اس باب کی یہ خصوصیت ہے یعنی اس باب سے جو افعال آتے ہیں ان میں یہ مانا ہوتے ہیں ان میں یہ مانا ہوتے ہیں تو ایک سب سے اہم خصوصیت میں ذکر کر دوں گا باب افعال کی خصوصیت یہ ہے سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعددی بنانے کے کام آتا ہے باب افعال جو لازم افعال ہے نا ان کو متعددی بنانے کے کام آتا ہے لازم فعال کسے کہتے ہیں ایسا فعال جس کا مفہول نہیں آتا کلیر جیسے دیکھیں نَزَلَ يَنزِلُ اُتَرْنَا یہ ایک لازم فعال تھا آپ نے اتارنا کرنا تھا تو اسی مادے کو آپ نے باب افعال میں داخل کر دیا اسے اتارنے کا مفہول پیدا ہو گیا انزال خَرَجَ يَخْرُجُ نِکَلْنَا خَرَجَ زَعِدُن فِلْفَسْلِ زیر قلاع سے باہر نکلا اب آپ نکالنا مفہوم لانا چاہتے ہیں تو اسی مادے کو خاراجین کو باب افعال میں ڈال دیں اَخْرَجَ يُخْرِجُ اِخْرَاجًا نِکَلْنَا کلیر ہوگی نا تو باب افعال کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعددی بنانے کے کامات کلیر ہوگی ہاں جی اخراجین سے گردان ہو جائے گی اب میں گردانیں نہیں کروں گا الحمدللہ آپ کو گردانیں آگئی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس مادے کو باب میں استعمال کر کے کچھ آیات اگر ہم کر لیں ساتھ ساتھ تو یہ ہمارے لئے فائدہ ہوگا تو اخراجہ یُخْرِجُ اخراجہ نکالنا جی وہ نکالتا ہے کیا بھی ہوگی وہ نکالتا ہے یُخْرِجُ وہ ان کو نکالتا ہے وہ انہیں نکالتا ہے یُخْرِجُ ہُم یُخْرِجُ ہُم یُخْرِجُ ہُم وہ انہیں نکالتا ہے وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے منہ ظلماتی اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف اِلَن نُور یہ کس کی بات ہو رہی ہے اللہ اللہ مُبْتَدَا جملہ شروع ہو رہا ہے اللہ حالت رفا میں اس میں مُبْتَدَا بن رہا ہے مُبْتَدَا آئے گا تو آگے خبر آئے گی اللہ وَلِیُ مُبْتَدَا آئے گا مُبْتَدَا آئے گا اللہ وَلِیُ اللہ ان لوگوں کا وَلِی ہے اللہ زینہ جب بھی آئے گا اس میں محصول جب بھی آئے گا آگے صلح آئے گا وہ محصول اور صلح مل کر کچھ نہ کچھ جملے میں بنتے ہیں تو اللہ اللہ زینہ آمنو آج آمنو بھی انشاءاللہ آج ہو جائے گا آپ کا یہ آج ہی تو کل ہو جائے گا اللہ زینہ آمنو کا وَلِی ٹھیک ہے نا اللہ زینہ آمنو کا کیا مطلب ہے المؤمنین اللہ وَلِی مُبْتَدَا قرآن یہ ہے نا اللہ مؤمنوں کا وَلی ہے اللہ وَلِی لزینہ آمنو اللہ وَلِی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور اللہ کیا کرتا ہے وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرح اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا ہیں کفر لوگ کیا ہیں اولیاؤہمت تاہوت ان کے ولی کون ہے ان کے ولی تاہوت ہے اور تاہوت کیا کرتے ہیں یخری جونہم یخری جونہ یہ یخری جو ہے جمعہ کسی ہے یخری جونہ وہ نکالتے ہیں انہیں یخری جونہم منن نوری الہ الظلمہ وہ انہیں روشنی سے نور سے اندھیروں کی طرف لیکن آپ یہاں پر دیکھیں ظلمات جمعہ نور واحد اندھیرے بہت ہوتے ہیں روشنی ایکی ایکی قرآن مجھے میں حالکہ نور کی جمعہ جمعہ بھی استعمال ہوتی ہے انوار نور کی جمعہ لیکن قرآن میں انوار نہیں استعمال ہوا نور جہاں بھی آیا نور آیا اس لئے کہ نور واحدی ہے لیکن ظلمت اندھیرہ ظلمات اندھیرے اندھیرے بہت جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا تو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُونَ اللہ تو ایمان آمنا اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے اخرجا یخرجو اخراجا نکالنا اگلا مادہ را سین لام کیا بنے گا ارسلا یرسلو ارسالا ارسال کے معنی پتا ہے ارسال بھیجنا اس نے بھیجا ارسلا اس نے اپنے رسول کو بھیجا ارسلا رسول اہو ارسلا رسول اہو اس نے بھیجا اپنے رسول کو اس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کے ساتھ بل ہدا اس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ حق کے دین کے ساتھ یعنی سچے دین کے ساتھ ارسلا ارسلا فیل رسول مزا مزا فیل مفہول اور ارسلا کے ساتھ ہی فائل کیونکہ آگے میں رفعہ میں کچھ نظر نہیں آرہا تو ساتھ ہی بول دیں کیونکہ سیخہ نمبر ایک تھا چار تھا تو پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ آگے فائل آ جائے لیکن دیکھنے نظر ڈالیں گے رفعہ میں نظر نہیں آتا تو فائل بس آتی اگر سیخہ ایک اور چار کے علاوہ کوئی ہوتا تو پھر آگے فائل ڈھوڑنے کے ضرور ارسلہ فائل رسولہ مزا مزافلہ بن کر مفول بلہدہ جار مجرور مطالق واو ارسلہ فائل اپنے فائل اپنے مفول مطالق سے مل کے جملہ فیل لیا ہوگی اب یہ پورا جملہ فیل اس میں موصول اللہ اس کا صلح بن کر آ رہا ہے اللہ ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ اب یہ اللہ اللہ موصول و سلام مل کر ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی حصہ بنتے ہیں اس کو میں بنا دیتا ہوں خبر 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 آگی تو شروع میں مبتدہ ہوگا اب وہ مبتدہ کیا ہے ہوا 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 اللہ اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ الہدا دا گائیڈنس اور دا گائیڈنس کیا اور دین حق کیا ہے اسلام شریعت کیوں بھیجا سوال بھیجا وجہ آگے آگے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو پھر وجہ بتانے کے لئے آپ کہتے ہیں خرجت من الفصلی میں کلاہ سے باہر نکلا میں پوچھتا ہوں آپ سے لیمہ خرجت من الفصلی تو کلاہ سے باہر کیوں نکلا لیمہ کیوں تو آپ کہتے ہیں پانی پینے کے لئے آپ نے وجہ بیان کر تو یہ آگے پڑھیں گے کہ وجہ بیان کرنے کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں سلوک ہلکا سا میں نے آپ کو جیس دے دیا کہ ابھی آپ نے اور بھی کچھ پڑھنا ہے تو لی ی زہرہ ہو تاکہ وہ اس کو غالب کرتے عددینی عددین پر عددین سے مراد تمام عدیان بھی ہو سکتے عددین تمام کو بھی شو کرتے نا یا پورا کا پورا نظام بھی ہو سکتے لیکن عددین کلی کلی آگے پھر الفاظ مختلف جگہ پہ ہے تو عرصلا 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 اس نے بھیجا اس نے ان پر بھیجا عرصلا عرصلا علیہم اس نے ان پر کچھ پرندوں کو بھیجا اور کس حالت میں بھیجا ابا بیلا جھنڈ کی حالت لے اس حالت میں آیا کہ وہ جھنڈ کی صورت میں آیا یہ آپ آ کے پڑھیں گے حال بھی بیان کیا جاتا ہے بعض وقت ابھی دیکھیں ابھی مختلف چیزیں نکل رہی ہیں جملوں میں ابھی مزید گنجائش ہے مجا بیان کرنے کے لیے کس حال میں فیجا ٹھیک ہو گیا اور پھر تاقید بھی آئے گی انشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ ہمیں آگے پڑھیں گے سود الفیل میں آپ پڑھ چکے ہیں اب صرف علم طرح رہ گیا قیفہ فعال رب کا بھی اسحاب الفیل ٹرمیٹیکلی آپ کر سکتے ہیں علم نجعل قیدہ ہم فی تضلیل علم والا بھی رہتا ہے یہ کام کریں گے آگے پھر کیا الفاظ ہے وارسلا علیہم قیرن ابابیل ترمی رما یرمی رما یرمی رامیم یامادہ مشایمشی ناکس کلی ہے مشایمشی اسا یاسی تو رما یرمی ترمی وہ پھینکتے تھے ترمی ہم ان پر وہ ان پر رمی کرتے تھے وہ ان پر پھینکتے تھے بھی ہی جارہ تن ایک پتھروں کے ساتھ پتھر پھینکتے تھے ایک رما با کے ساتھ آیا اور وہ پتھر کسی اس کے بنے ہوئے تھے من سجیل سجیل کی اور جب وہ پتھر ان پر پھینکے تو کیا کیا فجعالاہم پس جعالاہم اس نے کر دیا انہیں کعصم مکولن کھائے ہوئے حوسے کی طرف ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ ترمی ہم بھی جارت من سجیل اب ترمی دیکھیں کیا ہے رما یرمی پھینکنا ترمی سیخا دو جگہ پوسیپیلیٹی ہے نا واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر لیکن یہاں پر مراد و پرندوں کی طرح زمین جارہی ہے وہ پھینکتے تھے ان پر اب جنہوں نے موجزے کو نہیں ماننا وہ پھر انہی الفاظ سے کچھ نہ کچھ نکالنے کوششی کرتے ہیں کہ ترمی ہم تو پھینکتا تھا ان پر ٹھیک یہ کیونکہ ظاہر بات ہے موجزہ سمجھ میں نہیں آتا اب یہ ٹوٹلی ایک اللہ کا موجزہ ہے کہ اللہ تعالی نے پرندے بھیجے جو غالد اور غالد جن کی صورت میں آئے ان کے پنجوں میں اور چونج میں وہ کنکرییاں تھی اور وہ اوپر سے جب گرتی تھی تو جس سے لکسی تھی اس کا کیا علاقہ تھا تو وہ جو الفاظ ہے نا فاجہ علاہم کاسفم معقول تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تو گجائش یعنی یہ بات ہوئی ہے نا انہی الفاظ سے ہی کچھ نہ کچھ نکالنے کوشش کی جائے گی تو سیغے میں گجائش تو ہے لیکن چونکہ ہم تو الحمدللہ موجزے کو مانتے ہیں اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ پرندوں نے کیا یعنی وہ پھر اس کو لے جاتے ہیں اس طرف کے جب عرب وہ تھے قریش وہ پھر پہاڑوں پر چڑ گئے اب رہا جب آیا پہاڑوں پر چڑ گئے اور انہوں نے پھر اوپر سے پتھر برسائے پہاڑ سے پتھر جب لڑکتے ہوئے آئیں گے تو ظاہر بات ہے وہ جو فوج تھی اب رہا کی وہ ساری کی ساری گھر کو گئی اور پھر جب لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں تو پرندے اوپر سے آئی جاتے ہیں کوچھنے کے لئے یہ وہی کہتے ہیں جو موزیانی مانتے ہیں بھرحل کل انشاءاللہ باب فال کو ہی سامنے رکھتے ہیں سوط الباکرہ کا پہلا رکو ہم انشاءاللہ گرامیٹیکلی کریں گے سبحانک اللہ مابی حمدی کا اشد اللہ الہ الا انتا استفیروں کا بطوبے لیں